انسان کو ملنے والی بے شمار انگنت نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے نسل انسانی کو بڑھانے کا یہ طریقہ بنایا جس سے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد پالنا شروع کرتے ہیں اور پھر انہیں زندگی کے ہر موڑ پر خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو کامیاب دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں قرآن مجید میں اولاد کے ملنے کو خوشحبری بھی قرار دیا گیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب بہت عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تھی تو جب انہیں اولاد کی خوشحبری ملی تو قرآن مجید میں آتا ہے صورت مریم میں یا زکریہ انہا نبشرک بغلام نسمہو یحیاء اے زکریہ ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشحبری دیتے ہیں جس کا نام یحیاء ہوگا یعنی بچے کی پیدائش ایک خوشحبری ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب بچے کی پیدائش کی خبر ملی تھی تو اسے بھی ایک خوشحبری کہا گیا تھا اور اس میں فرمایا بے شک ہم تمہیں ایک بڑے علم والے لڑکے کی خوشحبری دیتے ہیں اِنَّا نُو بَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد اولاد کی پیدائش اولاد کا صحت مند سلامت دنیا میں آنا ایک خوشحبری اور خوشی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کے پھول قرار دیا ہے حضرت حسن اور حسین کو آپ فرمایا کرتے تھے یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں یعنی جس طرح پھول کو دیکھ کر انسان کو ہمیشہ خوشی ہوتی آپ کسی بھی رنگ کسی بھی سائز کسی بھی طرح کسی بھی شکل کا پھول دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کے دل کے اندر لطیم جذبات پیدا ہوتے ہیں اسی طرح اولاد کو دیکھ کر اولاد کے جسمی طرح وہ اسے دیکھ کر انسان کے اندر ایک خصوصاً ماں کے اندر ایک ممتہ جاتی ہے اور ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اولاد اگر خاص طور پر ہو کامیاب زندگی بسر کرے نیکی میں آگے بڑھے اسی لیے یہ دعا سکھائے گئی ربنا حبلنا من ازواجنا وزبریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما کہ اے ہمارے نب ہمیں ہمارے ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اتا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو انسان کی بہترین کمائی بھی قرار دیا ہے آپ نے فرمایا یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہیں پس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اولاد جو کچھ کماتی ہیں وہ صرف اولاد کا نہیں ہوتا والدین کا بھی ہوتا ہے دنیا کی خوشیوں کے علاوہ نیک اولاد والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تین آمال کے علاوہ اس کے تمام آمال ملتتے ہو جاتے ہیں صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے تو مرنے کے بعد بھی نیک اولاد کی دعائیں ماں باپ کو فائدہ دیتی ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ خوشی اور صدقہ جاریہ اور فائدوں کا اور کمائی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ہم پر اس کی تربیت کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے انہیں کھلانا پلانا بھی ایک ذمہ داری ہے ان کی تعلیم دنیاوی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا بھی لیکن ان سب سے بڑھ کر انہیں اللہ کی عبادت کے قابل بنانا اللہ کے اطاعت گزار مندے بنانا بھی بہت اہم ذمہ داری ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو رعیت کا خاکم ہو یا زیادہ ذمہ دار بناتا ہے اللہ تعالی اس سے اس کی رعایہ کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی کرے گا کہ اس نے اپنی رعایہ کے بارے میں اپنے باتہ ہے جو بھی اس کے ہاتھ میں دیئے گئے ان کے بارے میں اللہ تعالی کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا یعنی صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کا دنیاوی اعتبار سے کتنا خیال رکھا ان کے کھانے پینے پہننے اڑنے یا ان کے دنیا کے کاموں کا بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو احکامات دیئے تھے ان کے بارے میں یا ان سے متعلق تو ان کو قائم کیا یا ان کو ضائع کیا یہاں تک کہ وہ اس کے اہلی خانہ کے بارے میں گھر والوں کے بارے میں بھی خاص طور پر پوچھے گا کہ ان کے بارے میں اللہ کے احکامات کو مند نظر رکھا یا نہیں رکھا یعنی ہم سب سے یہ سوال ہونے والا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی یا نہیں کی ان کو اللہ کا بندہ بنایا یا نہیں اسی طرح والدین میں سے بھی ماں اور باپ دونوں میں سے بھی زیادہ ذمہ داری اولاد کے معاملے میں عورت کی ہے کیونکہ بچہ ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے موسیقا موسیقا